سابق وزیراعظم عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تین سال کی قید کی سزا سنائی گئی ایسے میں اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو پھر کیا تحریک انصاف الیکشن میں جائے گی اور اگر تحریک انصاف الیکشن میں جاتی ہے تو تحریک انصاف کی کیمپین کیسے ہوگی کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کیمپین صرف عمران خان کے اردگرد ہی کھونتی ہے اس حوالے سے عمران خان کے وکیل شیر عفضل خان مروت نے پیغام جاری کر دیا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کروا کر رکھی ہیں یہ ویڈیوز کونسی ہیں انہیں کس موقع پر جاری کیا جائے گا یہ بہت اہم سوال ہے کس طاقتور کے خلاف ویڈیو بنائی گئی ہے یہ سوال بھی بہت ضروری ہے اور اس پر بھی ان کے وکیل سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان خود بتا چکے ہیں کہ ان کی گرفتاری کی صورت میں کچھ ایسی ویڈیوز ریکارڈ کروا دی گئی ہیں جس میں عمران خان نے خود بتایا کہ ان کے خلاف کون تھا انہیں حکومت سے کیسے ہٹایا گیا انہیں کہاں سے کس طرح کی دھمکیاں ملتی رہیں یہ ویڈیوز اب بھی موجود ہیں انہیں آج تک ریلیز نہیں کیا گیا عمران خان کے وکیل شیر عفضل خان مروت نے کہا کہ اگر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے یا انہیں نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے تو یہ ویڈیوز فوری طور پر ریلیز کر دی جائیں گی اور پھر قوم جان جائے گی دراصل اس سب کے پیچھے کون ہے جبکہ دوسری صورت میں جو سوال یہ ہے کہ عمران خان الیکشن کیمپین اور پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین میں کس طرح موجود ہوں گے تو اس حوالے سے ہماری پہلی کوشش تو یہ ہے کہ عدالتوں سے فوری طور پر زمانت لی جائے یا پھر آئینی طریقے کار کی مطابق چلتے ہوئے ممکن یہ ہے کہ عدالتیں اس فیصلے کو ہی اڑا کر رکھتے گی بس صورت دیگر عمران خان نے مکمل الیکشن کیمپین کے طور پر ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں ہمارا پلان اے اور پلان بی تیار ہے الیکشن میں بھی عمران خان کی الیکشن کیمپین کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں پہلے سے جو کہ ہر کینڈیٹ کے حلقے میں چلے گی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری صفوں میں اب بھی کچھ دس بارہ لوگ ایسے ہیں جو ویکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور آنے والے چند دنوں میں آپ کو یہ لوگ بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے جو پاکستان تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کر رہے ہوں گے البتہ عمران خان نے پلان اے اور پلان بی کے مطابق مختلف لوگوں کو ان کی ذمہ داریاں سوپ دی ہیں جو بہت جلد ان پر کام کرنا شروع کر دیں گے اور آنے والے حالات کے مطابق یہ لوگ اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے